موسیقی 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 یہاں جنادھار ابھی چھے مہینے سال بھر پہلے کچھ تھا جو چھے مہینے پہلے ان کا جنادھار تھا وہ جنادھار ان کا ختم ہو گیا اس اولی سے ٹکٹ کٹ گیا تو کوئی پیدا نہیں ہے اس اولی سے سیٹ نکال لے سیٹ اس اولی سے چلی جائے گی برار بیدائیگ نے پندرہ سال چوراہے پہ یہاں پر اپنی جان قربان کر دی ہے لاغ ڈاؤن میں سولہ لوگ بچالے پیدا لہ رہے تھے اور اسی کراسنگ پر سو گئے وہ مر گئے سہید ہو گئے ختم ہو گئے سرکار نے ایک بھی بس نہیں چلوائی علاؤ جل چکا ہے شام ہو چکی ہے اور جگہ جگہ پر لوگوں کی منڈلی سچ چکی ہے اس وقت ہم سلطانپور میں ہیں جہاں پر پورے یوپی کی طرح سیاسی بگل بچ چکا ہے سبھی پرتیاشی میدان میں ہیں اور اپنی طاقت جھوک رہے ہیں کئی علاقوں میں ابھی ٹکٹ فائنل نہیں ہویا انہی میں سے خاص علاقہ اس اولی ویدھان سبا اس ویدھان سبا کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں دو بار سپا کا قبضہ رہا ہے اس بار بھی سپا کے آنے کی امید زیادہ جتائی جا رہی ہے کئی لوگوں تو جتنی ابھی ہماری بات چیت ہوئی لیکن اب ڈنکا کس کا بج رہا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ ہم ان سے ہی جاننے کوشش کریں گے اس وقت ہمارے اصد کچھ نوجوان ہے جو یہاں لاؤ کے آس پاس ہمیں ملے ہیں ہم ان سے ہی جاننے کوشش کریں گے کس طرف رجھان ہے اور نوجوان کیا سوچتے ہیں آج بدلتی ہی اس سیاست کے بارے میں بھائی کیا نام ہے آپ کا محمد اسد اسد بھائی کیا لگ رہا ہے کس کی سرکار آنے ہم لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ امائیم اور سماجوادی جو ہے گھڑ بندے سے جنہوں لڑے مگر یہ اس طریقے سے سوا نہیں یہاں جو ہے مان کے چلیے کہ امائیم کا اوٹ ہے جی جی اور اب دیکھے کون جیتا ہے اگر گھڑ بندن ہو جاتا جیادہ بہتر رہتا ہے مطب آپ میرے خیال سی ہیں جو ہے امائیم سے بہت زیادہ متاثر ہے نہیں جیادہ ستر لوگ ہیں یہ مسلم بیلٹ ہے جو ہے جیادہ چائنے والے ہیں امائیم اس اولی ویدان سبا جو ہے مسلم باہل چھتر بھی مانا جاتا ہے تو ابھی جو ویدھائیق ہیں ابرار ان کا کیا ریسپونس آئے دو بار کے ویدھائیق ہیں وہ تیسری بار ہی میدان مطرنے کی ان کی پوری تیاری ہے تو کیا لگ رہا ہے اس بار وہ کمال کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ابرار جو ہے اپ کی جیتنگ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ اب کیا بتائیں جنتہ یہی کہتی ہے کہ جیتنگ نہیں جب آپ یہی کے رہنے والے ہیں لوکل ریایشہ ہیں تو وجہ بھی تو کچھ ہوگی کہ بھائی کام نہیں کر پا رہے ہیں یا عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے یا جنتہ کو ریسپونس نہیں دے رہے ہیں یا کسی کی شکایت نہیں سن رہے ہیں کئی سارے بات تو وکاس نہیں کیا تو کون سایسا مددہ ہے جس پر جنتہ نہ کار سکتی ہے عمر تو زیادہ ہو گئی ہے لگ با گستی دیپار ہو گئی اور یہی سب کارل جو ہے نویووک ان کو جو ہے لائک نہیں کر رہے ہیں کیا لگ رہا ہے اس بار کس کی ہوا چل رہی ہے عبرار عبرار کھاں کی ہوا چل رہی ہے تیسری بار ویدھائک بن جائیں گے ٹکٹ کو لے گے ہندریٹ پر فن ہندریٹ پر فن وہی بنیں گے ابھی امون میری بھائی صاحب سے بہت ہو رہی تھی آپ نے بھی سنا ہوگا بھائی عمر بہت زیادہ ہے سماج وادی سے کوئی بھی کھڑا ہوگا کوئی بھی اوٹ جو ہے ہم لوگ اسی کے دیں گے اس لیے پہلے بھاچپا کو دیئے تھے مجھا نہیں ہے بے کار ہے وہ بہت مہنگا ہے ایک تو بے روجگاری سب بچے بے روجیار ہو گئے ہیں چار سال ہو گیا جو ہے آرمی کی بھارتی نہیں ہوئی ہمارے دو لڑکے برباد ہو گئے ہیں یہاں تک پیسے کے لیے ہم لوگ موتاج ہو گئے ہیں ہر چیز سے بیفال ہے آپ کے بیٹے کیا کرتے جانے پر باد ہو گئے کیا کرتے ہیں اس لیے پوری تیاری کر کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں کس پریکشہ کی تیاری چل رہی تھے آرمی کی آرمی جی تیاری چل رہی تھے بھرتی نہیں ہوئی ہمار پوری جو باریج ہو گئی دو دو بچے سب بے کار ہو گئی بیٹھ کے روتے ہیں چار سال ہو گئے تو اس لیے کہ جو ہے بے کار سرکار ہے اب اکلیس کہہ رہے ہیں کی بائی سجار نوکری ہم دیں گے انہی کو ہر بار جو ہے اب تی بار نہیں دیئے تھے ہم لوگو جو ہے بھاچپا بھی دیئے تھے اس وجہ سے جو ہے اب دیں گے پھر جو ہے سماجوادی کو جو ہے دیکھو جھنڈا لے کے گئے تھے اپنے موٹر سائیکل میں باندھ کے جھنڈا جو ہے ہمارے جو ہے سب خلاف تھے ہم سے لیکن کچھ نہیں کہیں بھی نہیں سنوائی تھی لیکن کل ملا کے ایک بہت خاص انسان اب ہم کو ملے ہیں جو کھل کے یہ بتا رہے ہیں لوگ یہ کہتے سب ہیں کہ ہم نے بی جے پی کو ووٹ دے لیکن یہ پہلے شخص ہے جو آن کیمرہ یہ قبول کر رہے ہیں کہ وہ جھنڈا بھی لے کر گئے تھے انہوں نے بی جے پی کو ووٹ بھی دیا تھا جھنڈا باندھ کے گئے تھے جو ہے اپنے گھر پہ جھنڈا لگائے تھا ہمارے گھر والے بھی روت کر رہے تھے لیکن ہم کئی نہیں جو ہے بتائیں کہ روزگار دیں گے دو کروڑ لوگ کو روزگار دیں گے کسی کو روزگار ملا آج تا کہیں نہیں ملا سب پریسان ہے اب مہنگائی تو آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کائسے کائسے چاہے کروڑنا سمجھ لو چاہے جو ہے ان لوگوں کی جو ہے مجبوری سمجھ لو لیکن جو ہے اب ووٹ نہیں دیں گے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے آگر مالی روزگار مل جاتا تو ہاں تب تو جو ہے دیتے لیکن جو ہے بی فال ہے جو ہے صرف جوٹ بولتے ہیں ہم لوگ صرف جوٹ بولتے ہیں اب کئی سنوائی نہیں ہوتی پہلی بات تو جہاں جاؤ کچھ سنوائی نہیں ہوتی آج آپ اگر آپ کے پروفیشن کی بات ہے آپ کیا کریں ہم لوگ کلٹری فارم چلاتے تو وہ بھی بند ہو گیا بیٹھے ہیں گھر پہ ابھی کئی لوگ اور بھی ہیں ان سے بھی جاننے کوشش کریں گی کہ رجحان کس طرف ہے پہی کیا نام ہے ایک نام مت جانے نام صاحب کسی پارٹی سے جوڑ دیں گے نا ایسا نہیں ہے پھر بھی چلے ٹھیک ہے نام مت بتائی نام ہم لاس نے پوچھ لیں گے آپ مظلم کیا لگ رہا ہے کس کا رجحان زادہ اس سمجھ 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 وادی پارٹی سمجھ وادی پارٹی کا رجحان زادہ نہیں اس سیٹ پہ زیادہ لگ رہا ہے یا پردیش میں زیادہ پردیش میں سمجھ وادی کا رجحان زیادہ یہاں پہ بھی سماجوادی کرو جانے پرتیاسی بدلنے تو زیادہ بیٹر ہوگا ابرار تو دو بار کے بدھائی ایک ہیں پھر دس سال سے بدھائی ایک اس سے پہلے جلہ پنچہ سدس رہے ہیں سیاست میں کبھی ہاتھ صاف ہے ان کا تو ایسا کیوں اعتراض آپ کو نہیں نہیں پرتیاسی بھی بدلنے عمر بھی ہو گئی ہے ہر چیز ہے کچھ لوگ جو ہے پریسان بھی ہیں دکھی بھی ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں اگر پرتیاسی بدلنے تو زیادہ بیٹر ہوگا باقی سماجوادی کی یہاں بھی لہر ہے پورے پردیس میں بھی لہر ہے تو ایسی کون سی پرابلم ہے ان سے اگر مطلب ہو سکتا ہے دسیوں پرابلم ہو کوئی ایک پرابلم آپ بتائیں مجھے جو مطلب جنتہ بھی جان پائے کہ یہ ویدھائیق سے یہ پرابلم ہو رہی دو بار ویدھائیق ہو گئے تو کوئی مطلب سنتے نہیں ہے شکایتیں نہیں سنتے یا وکاس نہیں کر رہا کہ لوگوں کا سامانی کون سی پرابلم ہو رہی اس کے وجہ سے جنتہ نکار سکتی ہم تو ہے اب آدمی کھل کے نہیں بتاتا کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سماجوادی کو ووٹ کریں گے پرتیاسی بدل دیں تو زیادہ بیٹر ہوگا نہیں بدلیں گے تب بھی ہم انہی کو ووٹ کریں گے پرتیاسی نہیں بدلیں گے تب بھی ہم ابرار کو ہی کریں گے ابرار کو بدلنے گے کیا معاملہ یہ بتائی ارے ہے بتا تو رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم کھل کے نہیں بتا سکتے آپ کے کیمبرے پر نا پرتیاسی اچھے جسے اس بار سیٹ پہ جو ہے جو آپ چارے پرتیاسی بدل دیا جائے اس بار اسی سیٹ پہ چار پانچ دعویدار ہیں سپا کے ٹکٹ سے ہی کہ یہ کئی قدعور نیتا ہے تو آپ کے ساتھ کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے وہ تو پارٹی تائے کریں گے کسی کو بھی دے دیں اگر وہ بدلیں گے تو جو ہے ہمارا اور تو سماجوادی کو ہی جائے گا وہ کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں کل ملا کے سمجھے دولا چاہے جو بھرات میں آپ جائیں جرور سمجھے دولا چاہے جو بن جائے کوئی فرق نہیں پڑتا بس جو ہے گھوڑی وہ جو ہے وہ سماجوادی پارٹی کی ہونی چاہیے یعنی سائیکل ہونی چاہیے دولا چاہے جو سوار ہو جائے براتی بھائی بن جائیں گے اپنے ابھی بھائی نے باتایا ایم 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 کا یہاں جنادھار ابھی چھے مہینے سال بھر پہلے کچھ تھا جو چھے مہینے پہلے ان کا جنادھار تھا وہ جنادھار ان کا ختم ہو گیا کیونکہ ابھی جو جلہ پنچائد پرتیاسی کا چناہ ہوا اس میں یہاں دو چار کنڈیڈیٹ جیتے اور ووٹ کہیں اور کر دیئے جہاں سے ان کو ووٹ ملا تھا اب وہ اس گاؤں میں جائیں تو ان کو پتا چل جائے گا ایم ایم کا کیا جنادھار بچا ہوا ہے ایم ایم کا جنادھار یہاں سے بلکل ختم ہو چکا ہے ابھی چھے مہینے پہلے ایم ایم کا جنادھار یہاں پہ تھا لیکن اب جو ہے ایم ایم کے نام پہ ووٹ لے کے لوگ جو ہے گلت کام کے اس لیے ایم ایم کا جنادھار یہاں پہ ختم ہو چکا ہے چلا پنچائد چناؤں میں ان کے کئی پرتیاسی جیتے ہیں جنادھار یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اس بار جو ہے مونو سنگھ بھی میدان میں اس اولی ویدان سوا سہی ہیں کیا لگ رہا ہے کچھ ہوگا نہیں کوئی خاص کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ سماج وادی پارٹی آئے ساپا کو ٹکر دے پائیں گے نوجوانوں یہ کافی لنبی چھوڑی فین فالوئنگ ہے ان کے پاس ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن اس سمیں جو ہے لہر ہے یہ تو اس اولی ویدان سوا جب موڈی یوگی لہر میں یہاں سے جو ہے ساولی سے سماج وادی نکل گئی تو اب کی تو اکھلیس کی لہر اس کے آگے تو کوئی نہیں ٹک پائے گا کوئی بھی آ جائے بھائی کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام ابراہی کیا لگ رہا ہے بھائی کس کی لہر زیادہ لہر کیا ہے ملائم کی ہے زیادہ لہر اکھلیس یادہو کی ہے اکھلیس یادہو پہلے ملائمی ہے بعد میں اکھلیس ہیں ایک بات ٹھیک بات ہے اکھلیس وہی بولا جائے گا نا ملائم سنگھ تو ابھی وہ بھی زندہ بھی ہے ملائم سنگھ بھی نہیں مر گئے ہیں تو ملائم سنگھ کی زیادہ ہے یہاں پہ چرچاپی کیا لگ رہا ہے اس بار جو ہے ابراہر میاں جو ہیں اتریں گے چناؤں میں اترنا ان کا مناسب ہے ہاں ہے جبگری ہے جی جائیں گے اس بار یا یہاں جتنے چوراہے پہنے زیادہ کر کے ان سے بہتر یہاں پہ کوئی نہیں ہے اس لاغ من چوراہے کے لیے خاص طرح کے میرا نام ہے آپ میرا نام ہے سلیم عرب گڑڈو میں اسلام گن چوراہے کا رہنے والا ہوں میرا گرام سبا ساپور سرکنڈڈی ہے اس وقت سماجوادی پارٹی کی لہر چل رہی ہے انساءاللہ سماجوادی پارٹی کی سرکار بنے گی اور بہمت کی سرکار ہوگی اور اس اولی سے جو بھی آئے سماجوادی سرکار سب کا سواگت ہے سب کا خیر مقدم ہے میں سب کے لیے استقبال کر رہا ہوں کیا لگ رہا ہے اس بار بی جے پی اپنا پورا زور دے رہی ہے بھائی ٹھیک ہے آپ جو سمرتھاک ہیں لیکن کچھ حلکہ بھلکہ محول بی جے پی کون سے بکاس کی بتائیے آپ بی جے پی صرف نام بدلہ ہے نام بدلنے سے بکاس نہیں ہوگا سلطان پور ہے اس کو بتا رہے ہیں کس موان پور کر دیں گے علاہ آبات کو پریاغ راج کر دیں یہ بکاس نہیں بنا سے کہتے ہم بکاس کی ہور جانا ہیں بکاس کچھ نہیں کر رہے ہیں صرف بناس کر رہے سماجوادی بی جے پی سرکار بی جے پی سرکار کچھ نہیں کیا بکاس بکواس کیا بکار نے بولا نوجوانوں کو روزگار دیا کون ایک بھی روزگار بتا ہی اگر کوئی دیا بی جے پی والوں نے گلہ باٹھنے سے روزگار نہیں ہوگا انہوں نے کھالی گلہ دے کہ حلہ مچا دیا گریم بچارے مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں اپنی روزی روٹی سے بند کر دیا ہے کیا کیا بتائیے آپ اگر کوئی دے سکتا ہے تو اکھلیس یادو اکھلیس یادو جند آباد ملائم سنگھ یادو جند آباد بس کافی جوش میں ہیں آپ بلدل اس سے بلکل صاف اندازہ ہے کہ بہت ہی مضبوط جنڈا بردار اکھلیس یادو سماجوادی پارٹی میں ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ اور میرا اس اولی مجبوط ہے مانیے بیدائک عبرار احمد مجبوط ہے مجبوط رہیں گے مرتے دم تک آپ عبرار صاحب کے مجھے لگ رہا ہے بہت بڑے فین بھی ہیں کافی سمرتھک ہیں اب اس کے مضبوط اس بار جو ہے اس اولی بیدان سبا سے کئی مضبوط کا دعور نہیں تھا جو سپا کئی خاص کا ہے ٹکٹ کی دوڑوں میں لگے ہوئے تو یہ بھی جہاں مجھتا جاری کی بھائی عبرار صاحب کو ٹکٹ بھی کٹ سکتا ہے تو اس پہ کیسے چناؤں گھومے گا نہیں 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 ایسا کچھ نہیں افوائیں چل لہی ہیں کٹنے کی ایسا ابھی نہیں کٹے گا اور ہاں اگر اگر اس اولی سے ٹکٹ کٹ گیا تو کوئی پیدا نہیں ہے اس اولی سے سیڈ نکال لے سی اس اولی سے چلی جائے گی ہاں ایک سو ایک پرسنٹ چلی جائے گی اسی سیڈ پہ جو ہے مونو سنگھ بھی ہیں اس بار مونو سنگھ بھی ہے مجیب بھائی بھی ہیں سکیل بھائی بھی ہیں تمام لوگ لگے ہوئے اسے نہیں اور سب اچھے نیتا ہے مجبوط نیتا دیکھو یہ سولی میں الف سنکیہ کی بہمت ہے یہاں مسلم جو ہے عبراری کو پسند کر دے عبرار بیدائیگ نے پندرہ سال چوراہے پہ یہاں پر اپنی جان قربان کر دی ہے اسی لیے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں بس بات کیا ہے کہ عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی اگر کچھ بھی پھیل بدل ہوگا تو عمر کے حساب سے پھیل بدل ہو سکتا اور نہ ٹکٹ نہیں بدلنے والا ہے لاک ڈاؤن میں سولہ لوگ بچالے پیدال آ رہے تھے اور اسی کراسنگ پر سو گئے وہ مر گئے سہید ہو گئے ختم ہو گئے سرکار نے ایک بھی بس نہیں چلوائی ایک بھی اپنے پاس سے کوئی سادھن نہیں دیا سرکار کیا کیا بتائیے آپ لاک ڈاؤن میں لاک ڈاؤن میں جتنے مر گئے جتنے جات سمسان گھاڑ میں دیکھئے اب کتنے جلائی گئے لوگ ان کا کوئی پورسہ حال نہیں ہوا کہیں گڑھے میں کتے کھیچ کے کھا رہے ہیں کہیں بھیڑیا کھا رہے ہیں انسان کو اتنی بری حالات پہلے نہیں ہوئی جتنی اب ہوتا ہی دو دو آزار چودہ کے بعد جو سرکار بی جے پی کی آئی ہے یہ سرکار ٹھیک نہیں ہے بکاس نہیں بیناس کی ہے سرکار نے کچھ نہیں کیا جنتا کے ساتھ تو یہ سلطان پور کا اس اولی ویدھان سبا کا اسلام گن چورا ہے جہاں پر کئی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے یہ جاننے کوشش کی آگر ہوا کی دھر کی چل رہی ہے کچھ لوگ یہاں او ایسی کے بھی سمرتک ملے کچھ سپا کے بھی سمرتک ملے کئی زیادہ تر جو ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ سپا کے سمرتک زیادہ ہیں چونکہ مسلم بہول چھیتر بھی ہے اب یہ جو بھیڑ ہے یہ وورڈ میں کتنی تبدیل ہوتی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیمرپس ایرفان خان کے ساتھ میں محمد عاصف دولار نیوز ٹائم نیشن سلطان پور سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں